ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازیہز لائیو کیسے آپ لوگ سب اچھے سے ہوں گے سب خیرت سے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں خیرت سے ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رینڈم لوگ ہوگا اور آپ لوگ انجوائی کرو گے انشاءاللہ اور آج ایک ریسپی بھی میں شیئر کروں گے اسی ویڈیو پر تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا بنے رہیے گا اگر سبسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز سبسکرائب کر دی ہیلو گائیز ابھی سٹارٹ کیا ہے میں نے ویلوگ جا رہی ہوں میں دال چڑھانے دالچے کی آج میں دالچہ بنا رہی ہوں اور دال پہلے بھگو کے رکھ دی میں نے پھر میں چڑھانے جاؤں گی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے اور اس کے بعد میں جاؤں گی کام سے بہت ضروری پھر میں آکے آپ سے ملوں گی انشاءاللہ تو میں میں نے تھوڑا بہت روم سمیٹ لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میرے کو جو پہننے کا ہے وہ بھی میں نے پریس کر لیا ہے سو یہ ڈریس رکھا ہوا ہے یہ میں پہنوں گی اور یہ میں نے پرس نکال لیا ہے سب سمیٹ دیا تھا میں نے اپنا روم بج رہے ہیں ابھی 12 دیکھا آپ نے میں نے فٹا فٹ کام کر لیا تھا کیونکہ 12 بج چکے ہیں اور مجھے نکلنا بھی ہے تھوڑے دیر میں اور شاید شاید میری مامی یا فائزہ جائیں گی میرے ساتھ اور انشاءاللہ پھر میں آکے آپ کو ملوں گی اور جو ریسپی ہے وہ بھی انشاءاللہ سوچ رہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دالچے کی کیونکہ بہت سمپل بنانا ہے تو آکے انشاءاللہ سب کروں گی کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی اگر مجھے وہاں ٹائم لگ گیا تو تو چلیے انشاءاللہ میں آپ کو وہاں سے آکے ملتی ہوں جو دال اس لئے چڑھا دی تھوڑا میرا کام ہلکا ہو جائے زیادہ کام نہیں پڑے مجھے اس وجہ سے میرے دال چڑھا دی تھی ایک سے دیر کپ میں نے یہاں پہ دال لی تھی چینے کی جس کو میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گلاؤں گی میں تو نمک اور تھوڑی سی ہلتی حساب سے ڈالیے گا دیکھیں گل چکی ہے گلنے کے بعد تھوڑا ہلکا گلا ہونا چاہیے اور اس کو آپ ایسے میش کریے اور بلکل اکھی نہیں ہونی چاہیے ڈال آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کھاتے ہو تو اس کو میں ایسے کرش کر لیتی ہوں کوکر میں ہی اور اسی کوکر میں اب ہم مسالہ بھی بنائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو مسالہ دکھا دیتی ہوں سو گائز دیکھیں یہ سارے مسالے جائیں گے ڈال چے میں گوش ہے آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا ہی لیتی ہوں تو یہ قریب 200 گرام گوش ہے اور کم ہی ہے زیادہ گوش نہیں ہے کیونکہ میں نہیں کھاتی ہوں آپ کو پتہ ہے اور ایک پیاس پیس لیے میں نے دردری سی زیادہ نہیں پیسنے آپ کو بس ہلکی سی ٹیسٹ کے لیے میں پیاس ڈالتی ہوں اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور ڈالیے ویسے تو آپشنل ہے لیکن ٹیسٹ اچھ آتا ہے اس سے اب میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں ایک چمچ بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہے ایک چمچ بھر کے اس میں دھنیا پاوڈر ہے حلدی پاوڈر آدھی چمچ ایک چمچ لال مرچ آدھا سے تھوڑا کم ہی ہے گرم مسالہ کیونکہ گرم مسالہ ہم اوپر سے بھی ڈالتے ہیں اور نمک اپنے حساب سے یہ مسالے کا ہے ہم نے ڈال میں بھی نمک الگ سے ڈالا ہے تو میرا گوش بھلے ہی کم ہوتا ہے گریویز میں لیکن مسالہ اتنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہمیں گریوی دو جن کی بنانی ہوتی اور گوش ایک جن کا ڈالتا ہے اس میں تو مسالے تھوڑے زیادہ ہی پڑتے ہیں کیونکہ چیز زیادہ بن رہی ہے گوش کم ڈال رہا ہے تو وہی سیم کوکر لے لیا ہے جس میں ڈال چڑھائی تھی اس میں میں گوش ڈال دوں گی پیاز ڈال دوں گی اور سارے مسالے ڈال دوں گی تو یہ کچھا چڑھتا ہے اگر آپ کی مرضی ہے آپ پہلے گوش کو بھوننا چاہتے ہو لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے بنانے کا ٹھیک ہے اب میں تھوڑا تیل ڈالوں گی پھر سیٹھی لگا لوں گے اس میں تیل ڈالوں گی میں ایک چمچ کے قریب زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ بھگار لگاوں گی میں اوپر سے پھر ایک کپ پانی آٹ کر کے اس کو مکس کر کے میں اس کو سیٹھی لے لوں گی پورا گلانے کے بعد میں اس کو بھونوں گی تو چار پچ سیٹھی میں اکل جائے گا تو گلانے کے بعد میں آپ سے ملوں گی تو دیکھیں میں اس کو سیٹھی لگا دیئے تو مسالہ بھی ہو چکا ہے تیل اوپر آگیا ہے زیادہ تیل ڈالا نہیں تھا کیونکہ ابھی بھگار بھی لگائیں گے ہم لوگ تو مسالہ میرا ہو چکا ہے بن کے ریڈی اب میں اس میں ڈال ڈالوں گی تو دیکھیں ڈال تھی جو میں نے الگ کر کے رکھ لی تھی اب میں اس میں ڈال کر دوں گی بسم اللہ تو پانی بھی ایڈ کروئے میں ایک گلاس کے قریب کیونکہ پھر گاڑی ہو جاتی ہے یہ تو اب دیکھیں میں اس میں ایک گلاس جتا پانی آٹ کر رہے ہوں ہساپ سے رکھیں تھوڑا پتلہ ہی رکھیں بار میں گاڑا ہو جاتا ہے ڈال کو میں نے ہلکا سا وہ بھی کر لیا تھا کرش کر لیا تھا زیادہ کھڑی ڈال نہیں رہتی اس میں دیکھیں میں اس میں ایک سیٹی لے لوں جیسے کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں باہر جا رہی ہوں کام سے پھر میں واپس گھر کو آ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا شوک کر لیا تھا راستے میں تو میں فیضان کے ساتھ گئی تھی اور بہت ہی زیادہ گرم تھی دھوپ بہت تیز تھی لیکن نظار آپ دیکھ سکتے ہو بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا سو ہم بس گھر پہنچ کی آپ سے ملتے ہیں تو آپ نے دیکھ سکتے ہو کچھن میں چلی گئی تھی کچھن میں اٹھا گونڈا چاوڑ چڑھا دیئے اور اب یہ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت زیادہ لیٹ دو بج گئے بہت زیادہ گرم میں باہر بہت اومس ہو رہی ہے اتنی یومیڈ ہے کچھن میں جاؤ تو گرمی لگتی ہے باہر سے اندر آؤ بھر پہ پھر گرمی لگتی ہے تو ابھی دو بج جائے دھائی پر تک میرے ہزبنڈ بھی آ جائیں گے کھانا کھانے کی لئے اور بس روٹیاں بناوں گی چاوڑ تو بن چکے ہیں ہائے کرو تم لوگ ہائے کرو ویڈیو میں آ رہے ہو کتنی دیئے پانچ کی پانچ کی نہیں بہت اچھے بیٹا مہیند کر رہا ہے دیکھتے ہو یوٹیوب دیکھتے ہو یوٹیوب دیکھتے ہو یوٹیوب پہ آؤ گے تم لوگ چلو بائی بولو بائی بولو تو ابھی میں نے کھول کے دیکھا وہ گوش بھی گل چکا ہے اب میں اس کو بھونوں گی پھر دال ڈال دوں گی اس میں تو میں اس کو اچھے سے بھوننا ہے آپ کو پاتا ہے کیسے بھونتے ہیں جب تک تیل بلکل الگ نہ ہو جائے اور مسالہ بلکل دردر آنا ہو جائے اور مجھے بہت دیر ہو رہی ہے آپ یہاں پہ ٹائم دیکھ سکتے ہو دو بیس ہونے والا ہے اور جن لڑکوں سے میں نے یہ سب لیا ہے ایسے لوگوں سے لینا چاہئے کیونکہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور گھر گھر آتے ہیں بیچنے کے لئے تو دیکھیں اس نے بیس روپے میں اتنا دھنیا اور دس روپے میں اتنا پودینہ دیکھے گیا ہے مجھ کو تو تھوڑا سا بھی میں مامی کو بھی دے دوں گی کیونکہ یہ سب چیزیں تو لگتی ہیں زیادہ تو اتنا میں مامی کو دے دوں گی اتنا میں اپنے لئے رکھ لوں گی اور ایک طرف میں نے دھنیا پودینہ جو سے لڑکے سے لیا ہے تھوڑی سی ہری مرچے میں نے چوب کر لی تھی وہ میں گارنیش کے ٹائم ڈالوں گی جب تک میں روٹی بنا لیتی ہوں چاوال بھی ہو چکے ہیں چاوال زیرے والے بنایا ہے اور یہ ہو رہی ہے آہ ڈال اور گوش دونوں ساتھ میں ملا دیا ہے اب جاؤں گے میں روٹی بنا لوں گے موسیقا 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 تو دیکھیں تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے میرا میں اس کو اٹھا لیتی ہو ایک پیاس کٹ لیتی اس میں بھگاڑ کے لیے گیاس کو فلو کر دیا اور تھوڑا زیرہ ڈال دیں گے تھوڑا سا بھگاڑ لگانے کے لیے اور تیلو یا گھیلو آپ کے اوپر ہے دونوں چیزیں تھوڑا سمال کے کرنا ہے تھوڑا میرے سے زیادہ جلدی گرم ہو گیا تیل آج میرا اور تھوڑا سمیں گرم مسالہ ڈال میں ڈالوں گی تھوڑا سمیں اس میں ڈالا تھا اتنا ہی میں ڈال میں ڈالوں گی تھوڑا سمیں گرم تو اس میں ڈالوں گی آپ کو کو گیا کر دیوں گایز گیس کا میں سبھی جو سٹوو ہے ابھی روٹی بنایے تو تھوڑا آٹا بھیلا ہوئے تو تو جج مت کرنا ہے ابھی سب ساپ کرنے میں پیاز ہو جائے بس میں ڈال دیکھوں دنیا پودینہ اور مرچی جو کٹی بھی ہے وہ بات میں ڈال دیں گے میں پہلے بھگاڑ لگا دیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں ہلکی براؤن ہو جائے تو بس ڈال دیں گے اب دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئی ہے گیا اس کو میں کروں گے ڈال کی کنسسٹنسی بھی دکھا دوں تو ڈپکن ساکھ میں رکھیں اب بھگاڑ لگ گئی ہے بھگاڑ لگانے کے بعد ڈھککن لگا دوں تاک کہ وہ بس جائے اندری اب یہ دنیا پودینے ڈاگنے میں بہت سارا ہمارا ڈال چاہ ریڈی ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں تو اب میں سرف کر لیتی ہوں کیونکہ ہس بینڈ بھی آ گئے ان کو بھونک لگ رہی ہے اے ہمارا بھونک میں کیا ہوں اے ہمارا بھونک کے بھونک اے ہمارا بھونک کے بھونک کے بھونک میں نے جلدی ہل دکھانا بنایا تھا ہمیں شوٹ بھی کرنا پڑا تھا کیونکہ جب میں نے ریسپی سٹارٹ کر دی تھی تو میں گھر میں ہی تھی پھر میں باہر گئی پھر آنے کے پھر میں نے ریسپی پھر میں نے کنٹینیو کرا ریسپی پھر میرا حسن بڑا گئی تھی کھانا وانا کھایا ہم لوگوں نے پھر بہت زیادہ دیر ہو گئی اور میں لیڈ گئی اور لیڈ کے تھوڑا سو گئی تھی تو بات ہی ہوتی کہ میں نے کنٹینیو نہیں کر پہی رہتی ہے کسی دن ان کے گھر بھی دکھاؤں گی میں لے کے جا کے تو ہاں تو میں ان کے گھر گئی تھی ملنے کے لیے طبیعت پوچھنے کے لیے دو تین دن سے میری بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اللہ کا شکر ہے کل تھوڑا بہتر لگ رہی تھی مجھے طبیعت اور تو اس لیے کل گئی تھی میں تو ایکچیلی آج بھی ہاں تو پھر میں نے سوچا در دن میں سٹارٹ کروں گی تو دن میں آج میں پھر باہر گئی تھی کام سے پھر میں گھر پہ آئی آج میں نے کچھن پورا کچھن کی جو ریکس ہوتی ہیں اس میں کبرٹ سیٹ کرنا تھا بہت زیادہ ادھر ادھر ہو گیا تھا سامان تو میں نے سوچا تھا کہ ٹائم نکال کے میں سیٹ کروں گی تو آج مجھے ٹائم ملا تھا فائنلی تو آج میں نے سیٹ کیا ہے سب کچھ تو اس میں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا پھر میں نے چار بجے اپنا لنچ کیا ہے لنچ کی بات میں لائٹ چلی گئی تھی لائٹ چلی گئی تھی اب آئی ہے ہاں تو ملاس کان تھی کہ لائٹ آئی تھی لائٹ آئی تھی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پونے سات بجے اب بج رہے ہیں سات اور لائٹ پھر چلی گئی ہے لائٹ کا پتہ نہیں کیوں ایشو ہو رہا ہے تو ساڑھے چھ بجے سے فر سے لائٹ گئی ہوئے ابھی ساوہ ساتھ ہو رہا ہے لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے اور مطلب آئی نہیں ہے ساڑھے چار بجے سے اب ساوہ ساتھ ہو رہا ہے بس دس سے پندر میٹ کے لیے لائٹ آئی تھی پتہ نہیں کچھ شاہد ہو سکتا ہے فالٹ ہو گیا ہو اور ابھی مجھے پتہ چلا مامو لوگ آ رہے ہیں تو ابھی میں نے چائے چڑھائی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ چائے میں ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم مامو فائزہ سو ابھی مامو بھی سمو سے لے کر رہے ہیں میں نے ناشتہ لگا لیا چائے بنا لی چلیے تو آپ سے ملتے ہیں ناشتہ کر کے ٹھیک ہے سو ناشتہ کر کے جو مامو لوگ تھوڑے بیٹھے تھے ہم لوگ نے خوب باتیں کری پھر وہ لوگ چلے گئے اور پھر ساڑھے آٹھ بجے جیسے ہی وہ لوگ گئے ہیں تو میرے ہزبین بھی آ گئے تھے اسی ٹائم تو مجھے بہت زیادہ کام پڑ گیا ہے مجھے جا کے روٹی چاول سب بنائی میں نے کیونکہ میں دن میں آج پروپر نہیں بنایا تھا تو مطلب چاول آول میں نے رات میں ہی بنایا ہے تو مجھے دیر ہو گئی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو اللہ حافظ کہہ دوں یہاں پہ اپنے ولوگ کو اینڈ کر دوں اور اگر آپ کو ایسی ولوگ دیکھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اگر آپ آلریڈی سبسکرائب ہو تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے اس ویڈیو کو لائک اپنے فرنس فائملی سب کے ساتھ شیئر کریے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیو اور انشاءاللہ میں بہت ہی جلدی دوسری ویڈیو بھی لاؤں گی I'm sorry for کہ ڈیلے ہوتا ہے میری ویڈیو actually بیشو میری بھی طبعت نہیں ٹھیک تھی تو میں بھی نہیں کر پا رہی تھی ویڈیوز کنٹینیو actually آرہی تھی میری ویڈیو لیکن تھوڑا ڈیلے ہو رہی تھی ایک دین ڈیلے ہو کے آرہی تھی لیکن I'll try my level best انشاءاللہ کہ میں ریگولر رہوں اپنی ویڈیوز کو لے کے اور آپ لوگ میری میک اپ ویڈیوز اور کوکنگ ویڈیوز بھی میرے کلیکشن ویڈیوز بھی جا کے میرے پلیلیس میں چیک کر سکتے ہو پلیز میری ویڈیو کو ایسی لائک کرتے رہا کرو بہت پیار دو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو ملوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ دوامے ضرور یاد رکھیں